بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز دوستو اور محترم بہنو اکثر لوگ دعائیں کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی بس اس کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے ویسے تو انسان جب بھی دعا کرے تو اللہ تعالی سننے والا ہے اور قبول کرتا ہے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بارہا دعا کے حوالے سے تذکرہ بھی فرمایا ہے اور کچھ انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ بھی کیا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں ہم اگر نماز کو دیکھ لیں تو تقریباً ساری نماز دعاؤں پر مشتمل قرآن مجید بھی دعاؤں سے بھرا ہوا ہے اور دعا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے اسی لئے تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں معزز دوستو یوں تو اللہ تعالی ہر وقت ہر آن اپنے بندوں کی دعاؤں اور فریادوں کو سنتا اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے لیکن کچھ خاص اوقات ایسے بھی ہیں کہ جن میں دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں اور اپنا اثر خوب دکھاتی معزز دوستو ان اوقات کا تذکرہ کرنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے ایکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے معزز دوستو وہ اوقات جنہیں شریعت نے قبولیت کے لیے خاص قرار دیا ہے جن میں ایک سے دو اوقات کے علاوہ باقی سارے اوقات ہر دن میں ہر روز موجود ہوتے ہیں بس دعا کی قبولیت کی شرائط اگر پوری ہو تو ان اوقات میں کی گئی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتے ہیں تو ان اوقات میں سب سے پہلا وقت ہے جمعہ کے دن کا جمعہ کے دن کی ایک خاص گھڑی کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں سورج ترو ہوتا ہے ان میں افضل ترین دن جمعہ کا دن اسی دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعہ کے دن دنیا میں انہیں اتارا گیا اور جمعہ کے دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن ان کی وفات ہوئی اور جمعہ کا دن ہی ہوگا جب قیامت قائم ہوگی اور جنات اور انسانوں کے علاوہ ہر ذی روح چیز قیامت کے خوف سے جمعہ کے دن صبح کے وقت کان لگا کر خاموش رہتی ہے یہاں تک کہ سورج تلو ہو جاتا ہے محجز دوستو اس جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے جس گھڑی میں کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی بھی ضرورت مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرما دیتے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ کوئی مسلمان بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس ساعت میں جو بھی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتی اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس ساعت کی کمی کی طرف اشارہ کیا یعنی یہ فرمایا کہ وہ وقت بہت چھوٹا ہے معاذیز دوستو علماء کرام نے جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی کو متعین کرنے کے لیے متعدد اور مختلف آرہ دی ان تمام آرہ میں دلائل کے اعتبار سے ٹھوس اور مضبوط دو اقوال نمبر ایک یہ کہ یہ گھڑی جمعہ کی آزان سے لے کر جمعہ کی جو پہلی آزان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک ہے کہ اس وقت میں اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اور دوسری گھڑی عصر کے نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز کے وقت یعنی سورج غروب ہونے تک ہے کہ اس وقت میں بھی اللہ رب العزت سے جو مانگا جائے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے اور ان دونوں اقوال کے بارے میں احادیث میں دلائل موجود ہیں اور متعدد اہل علم بھی ان کے قائل اور انوقات میں دوسرا وقت ہے آزان کا وقت اور بارش کا وقت حضرت سال بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو دعائیں رد نہیں کی جاتی ایک آزان کے وقت مانگی جانے والی دعا اور دوسرے بارش کے وقت مانگی جانے والی دعا یہ ابو دعوت کی حدیث ہے اور تیسرا وقت ہے آزان اور اقامت کے درمیان کا یعنی جب آزان ہوتی ہے اور نماز کھڑی ہونے سے پہلے تک حضرت انز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آزان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتے لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم اس وقت دعا کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو یہ بھی ابو دعوت اور ترمیزی میں موجود ہے اور چوتھا وقت ہے جب امام ولزالین کہے ابو حرین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور جب امام غیر المغزوب علیہ وآلہ وسلم مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے سجدے میں دعا کسرت سے کیا کرو یہ صحیح مسلم ابو دعوت اور احمد میں موجود ہے اور اگلا وقت ہے فرض نماز کے بعد کا وقت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اور یہ حدیث ترمیزی میں موجود ہے اور اگلا وقت ہے تلاوت قرآن کے بعد کا وقت حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے اسے چاہیے کہ اللہ سے سوال کرے اس لیے کہ عن قریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے سوال کریں گے اور یہ حدیث ترمیزی میں موجود ہے اور اگلا وقت ہے ہر رات کی ایک خاص سعاد کا جس کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت جو مسلمان بندہ بھی اللہ رب العزت سے جو بھی بھلائی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائیں گے اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور اگلا وقت ہے آب زمزم پیتے وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے وہ پوری ہوتی یہ ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے اور اگلا وقت ہے مرخ کی بانگ سنتے وقت مرخ کی آزان سنتے وقت جس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرخ کی آزان سنو یعنی اس کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اس کے فضل کی دعا مانگو کیونکہ اس مرخ نے فرشتہ دیکھا ہے اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے خدا کی پناہ مانگو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے معجز دوستو اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات پر اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتے تو ہمیں ان تمام اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے خلوص دل سے اور غافل ہوئے بغیر دعا کرنی چاہیے کیونکہ ترمزی شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا اور دعا نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے تو اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق سب سے بڑا عاجز وہ ہے جو دعا سے عاجز آ جائے تم عزیز دوستو اور محترم بہنو ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو غنیمت جانے اور کسرت سے دعا کا احتمام کریں اپنے مسائل مشکلات اور پریشانیوں کا حل ان اوقات میں اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر اخلاص اور یقین سے اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی رد نہیں فرمائیں گی محاجز دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پہلی ویڈیوز کی طرح ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ابھی اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈس اپ، ٹویٹر اور فیس بوک گروپ پر ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر ساتھ میں بیل کے آئیکن کو لازمی دبا دیجئے تاکہ جیسے ہی ہمارے اس چینل پر کوئی بھی وظیفہ اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کی نوٹفیکشن مل سکے محاجز دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں نئے وظیفہ کے ساتھ تک تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا اللہ آپ صرف کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ کو ڈھیر و خوشی آتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ